مسلم لگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان صاحب معیشیت کو لے ڈوبے مہنگائی کی چھوڑی سے عوام کو حلال کر دیا اور چاہتے ہیں کہ کوئی نہ بولے تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ عمران صاحب معیشیت کو لے ڈوبے مہنگائی کی چھوڑی سے عوام کو حلال کر دیا اور چاہتے ہیں کہ کوئی نہ بولے جبکہ عمران صاحب تاریخی ناکامیوں کرپشن اور عوامی مایوسی کو اداروں اور میڈیا پر حملوں سے چھپانا چاہتے ہیں مسلم لگنون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سب تماشا عوام کے اصل مسائل سے نظر ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور میڈیا ڈیولپمنٹ آتھورٹی کے تنازوں کے ذریعے اصل ایشیوز سے توجہ ہٹانے نہیں دیں گے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران صاحب مہنگائی پیروزگاری اور معاشی تباہی چھپانے کے لیے ہر روز نیا ڈراما کر رہے ہیں جبکہ انتخابی اصلاحات کے تماشوں کی آڑ میں الیکشن کمیشن کو نشانہ بنانے کی اصل وجہ خیر کانونی فورن فنڈنگ کیس کی تکلیف ہے